وارس اپ امریکہ کے انٹرنیشنل ہیڈ پورٹر سے پروگرام خبروں سے آگے کے آج کی شو میں پاکستانی وزیراعظم واشنگٹن میں رازین اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ دفتت موجود ہیں تذیعہ کار فاروق حسنار لفظ سب ویلکم ٹو دو شو پاکستان اور امریکہ کی جو لیڈرشپ کی درمیان جب بھی ملاقات ہوتی تو وار اون ٹیرر جو ہے وہ نمائن ترین موضوع ہوتا ہے اس دفعہ بھی تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل سیکٹر پر بھی کافی توجہ رہی مثلا یہ کہ پاکستان کے لیے امریکہ کی تقریباً ساڑھے گیارک کروڑ ڈالر کی امداد جو کہ فوڈ ایسسٹنس میں جو کہ پاکستان میں ایک اہم ایشو ہے اس کے علاوہ الیکٹریسٹی جو پاور شورٹ ہے جو وہ بہت امپورٹن ایشو ہے اس میں بھی تقریباً تین کروڑ ڈالر کی امداد وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو بیان ایشو کیا گیا ہے اس کے مطابق تو کیا یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ اب معاملات وارن ٹیرر سے بھی آگے زیادہ اس پر توجہ رہے گی جو اگر تو بوش ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ دوراز ہمارے وزیراعظم صاحب کا بے وقت و بے مقصد نظر آتا ہے لیکن ہمارے رکھا کہ خارجہ پالسی میں صدر کے علاوہ بھی اور ادارے ہیں جساں کانگرس ہے پبلک اپینین ہے میڈیا ہے جو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں خارجہ پالسی بنانے میں اس لیے کانگرس کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے وزیراعظم صاحب کی میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا اور جو امداد کی جس کی آپ نے بات کی وہ کانگرس نے ہی منظور کرنی ہے تو مختلف کانگرمنٹ سے مل کر ان کو جب کنمنس کیا جائے گا کہ پاکستان میں ٹیلرزم کو حل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ترقی کی جائے تو پھر کانگرس زیادہ فیوریبل طریقے سے دیکھے گی پاکستان صاحب وزیراعظم کے یہاں آنے سے پہلے بوش انتظامیہ نے تہشدگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کے لیے جو امداد ہے اس کو ڈیورٹ کرنے کے حوالے سے بات کی تو اس امداد کو بعض ناقدین جو ہیں وہ صرف ایک کنسیشن قرار دے رہے ہیں اور صرف ایک لفاظی کاروائی قرار دے رہے ہیں آپ کے اس بارے میں کیا کہیں ناشیہ دیکھئے بات یہ ہے کہ امداد اور جو پیسے کا جہاں تک معاملہ آتا ہے وہ کانگرس کے ہاتھ میں ہے وہ صدر کے ہاتھ میں نہیں ہے اور کانگرس نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ ٹو تھرڈ امداد ایکنومک ہوگی اور ون تھرڈ ہی فوجی معاملات کے لیے ہوگی اور جو فوجی معاملات کے لیے امداد ہوگی اس کو ہم مانیٹر کریں گے اور پاکستان کی پرفارمنس کے اوپر ہوگا اور جیسے کاکم نے پہلے کہا کہ یہ اب زیادہ سٹریس ہوگا ایکنومک ایڈ کے اوپر اور سوشل سیکٹر کے اوپر زور دیا جائے گا اور اس میں وہ صدر کا اتنا ہاتھ نہیں ہوگا جتنا اس میں کانگرس کا ہوگا دوکش صاحب آپ نے صدر بوش کے جو آخری چند ماہ رہ گئے ہیں اس طرح اشارہ کیا کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دورہ اتنا زیادہ آپ کے مطابق صود مند ثابت نہیں ہوگا اس پرسیپشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم گیلانی جو ہیں وہ اپنے پاکستان کے سیٹ اپ میں اتنی پاورفل شخصیت نہیں ہے پاور سینٹرز کچھ کوئی اور ہیں پھر اس ملاقات کی اہمیت اب کیا ہو جاتی ہے جی کوکم دیکھیں آئیڈیل سیچویشن تو یہ تھی کہ اسیمبلی کا اجلاس بلائی جاتا وہاں پہ ایک کنسنسس پیدا کیا جاتا اور جو کوالیشن پارٹنرز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جاتا اس سے پھر گیلانی صاحب کا اپنا بھی فائدہ تھا کیونکہ یہاں کے وہ بات کرتے تو اس کے پیچھے پھر سارا پاکستان ہوتا اپنے نمائندوں کے ذریعے اور ان کی بات میں خاصا اثر ہوتا وہ چونکہ نہیں کیا گیا لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی ضرورت ہے پاکستان کی اور وہ بھی چاہتے ہیں پاکستان سٹیبل ہو اور پاکستان میں ایکنومک ڈیویلپنٹ ہوگی تو وہ سٹیبلٹی آئے گی اس لیے میں ہمیں میوچل انٹریسٹ ہیں دونوں کے لیکن سب یہاں جو واشنگٹن میں انیلسٹ ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہم نے اس کا شو میں میں ذکر کیا تھا وہ اس ملاقات کو جیسا کہ آپ کے مطابق کی زیادہ احمد نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات سے بوش ایڈمیسٹریشن یہ میسج دینا چاہتی ہے that we are looking beyond پریزیڈنٹ مشرف میرا خیال ہے بوش ایڈمیسٹریشن سے زیادہ بات ہے جو امیدوار ہیں صدارتی دونوں ان سے بھی شاید ملاقات ہو رہی ہے پرائم ایسٹر صاحب کی اور وہ ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور دونوں میں سے کوئی بھی جب آفس میں آیا تو وہ ایک ریپو اس سے پہلے ہی اسٹیبلش ہو جائے گا اور تعلقات جو ہیں وہ اس طرح اس سے آگے بڑھیں گے رفظہ وزیراعظم یوسر فرزا گلانی نے اس طفعہ پورے زور و شور سے تہشتگردی کے خلاف جنگ کو پاکستان کی طرف سے ایک جنگ قرار دیا ہے پاکستان کی اپنی جنگ کہا ہے تو آپ کے خیال میں اس وقت جبکہ دونوں ممالک کی سٹرٹیجیز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں تہشتگردی سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر پاکستان میں آپ کے خیال میں کیا اس وزٹ کے نتیجے میں یہ دونوں ایڈمیسٹریشنز جو ہیں یہ کسی ایک مشترکہ نکتے پر پہنچ پائیں گے آپ ان کو بات کے ہے کہ یہ تو ان پرنسپل اگری کرتے ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف ہمیں مل کر اقدامات کرنے چاہیے لیکن ٹیررزم ہے کیا اس کی نویت کیا ہے وہ کہاں ہے وہاں پہ پرسیپشنز میں بہت فرق ہے اور ان کا جو دورہ ہے میرا اپنا خیال ہے کہ صدر بش کی ہم بات نہیں کرتے ہم دوسرے جو فارن پالسی میکرز ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک انڈسٹینڈنگ ضرور ڈیولپ ہوگی جس میں پرسیپشنز جو مختلف ہیں دونوں کے وہ قریب آنے کے امکانات اس میں زیادہ ہو جائے گی آپ کا ٹیررزم کے ایشیوز پہ بھی ظاہرہ آپ کی نظر ہے اور آیشہ نے بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا کہ پرائم نیسٹر نے ایک مردبہ پھر اس چیز کو ریٹیریٹ کیا کہ ہماری یہ جنگ ہے اس سے پہلے بھی پرائم نیسٹر یہ بات کہہ چکے ہیں یہاں جو واشنگٹن امبیسیڈر ہیں وہ بھی پاکستان کی جنگ ہے آبویسلی اتنا پرنانسٹ طریقے سے اس چیز کو بار بار کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے ہماری جنگ ہے یہ میسیج کس کو دیا جا رہا ہے ایکچولی میسیج تو یہ دیا جا رہا ہے امریکنز کو اور ان کے ایلائز نیٹو ایلائز کو کہ دیکھئے ہم انڈیفرنٹ نہیں ہیں جو کچھ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں پاکستان کے ٹرائبل ایڈیاس میں اور اخوانستان میں بھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ باری آتی ہے لیکن سوال پھر یہی آجاتا ہے پرسیپشنز کا کہ کتنی ذمہ باری ہے کہاں تک ہے ہمیں کیا اقدام آت کرنے چاہیے کہ ہمیں فوج کو پہلے لانا چاہیے یا ایکنومک ڈیویلپنٹ یا ٹاکس کو پہلے لانا چاہیے یہ جو پرسیپشنز میں ڈائیورسٹی ہے یہ تو میرا خیال ہے رہے گی اور اس میں بہت وقت لگے گا لوگ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اور ناظرین اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک